ووٹ عمران خان کا چاہے بلا ہو چاہے نہ ہو چہرہ عمران خان کا لوگ دیکھیں گے اور پارٹی عمران خان کا اعلان کردہ امیدوار ہوگا تو اس کو میرا خیال ہے اس کو کمپین کی ضرورت بھی نہیں پڑے کی وہ گھر بیٹھے گا لوگ خود جا کے ووٹ ڈال گے عمران خان جو ہے نا عمران خان وہ ایک نام ہے عمران خان ایک سوچ ہے ایک ویجن ہے ایک نظریہ ہے اور اس نظریہ پہ لوگوں نے ووٹ دینے ہیں یہ تو ووٹ نہیں لوگ دیں گے کہ نہیں جی وہ عمران حان کام نہیں کر سکا عمران حان نے یہ کیا عمران حان جیل میں باندھا ہے ہمیں فسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا نہیں اس سوچ کو ووٹ ملنا ہے جو اس نے اس دماغ میں ڈال دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارا دل دکھتا ہے جب کوئی ہمارے نبی کی بات کرتا ہے تو ووٹ عمران حان کا آٹھ فروری کو بھی آج کرائیں کل کرائیں آٹھ کو ابھی کرا لیں پولین ووٹ عمران خان ایک بڑی تداد یہاں موجود ہے اور آگے اسے کریٹ میں کھرے ہونے کی جگہ نہیں ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھے ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا تحریکہ انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن ان لوگوں کو یہ مناظر دکھانا چاہتا ہوں تحریکہ انصاف کا ٹکٹ آج بھی سا ڈیمانڈ ہے اور لوگ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ہمیں بلے کا نشان یا عمران خان کو کوئی بھی نشان ہو وہ دیا جائے ہمارے ساتھ عمران خان کا نام جڑنا چاہیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں جرمنی سے آئے اور سیز پاکستانی کے سیت سے دیکھ لیں اور دسٹرک پیشاور کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو اور باہر پاکستانی نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ عمران خان کے نام کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو بلہ دیتے ہیں نہیں دیتے صرف جو ہے ان کا نام ہونا چاہیے اور جو ٹکٹ کی بات ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس پر انصاف ہونا چاہیے جو ورکر جنہوں نے کی قربانی آئے اس بات پہ آتے ہیں جن کی قربانی یقین انہی کو ملنی چاہیے نولی کہتی تھی باقی پارٹیاں کہتی تھی کہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا عمران خان ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا مریم نے یہ کہا تو یاد ہے آپ کو کیا کہنا چاہیں گے آپ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس کی تو آپ خود ہی در دیکھ لیں کہ یہ کتنے لوگ گئے ہیں اور صرف اس کے باہر نہیں ہے اس ہاؤس کے باہر بلکہ پشاور کے ہر شہر میں سینگلوں کی دادات پہ اور ایک ایک ہلکے پہ ہمارے پچیس پچیس لوگوں نے جو ٹکٹ ٹکٹوں کے لئے اپلائی کی ہوئی ہے اور اس وقت سخت کمپیٹیشن جاری ہے ان کے درمیان اور لوگ جو ہیں وہ کنڈیڈیٹ ٹکٹ کم پڑ گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سینگلوں کی تعداد میں ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کہاں سے آیاں باجور سے باجور سے ٹھیک ہے باجور والوں نے براکن منشن کیا تھا مجھے آپ یہ بتا دیں کیا حالات دیکھ رہے ہیں یہ رش لگا ہو ہے ابھی تو ٹکٹ انہوس نہیں ہونا ٹھیک ہے لیکن یہاں تو عوام کی بڑی تعداد ہے اصل میں یہ جو آج لوگ آئے ہوئے ہیں جس میں زیادہ جوان ہیں کیونکہ ہماری پارٹی نوجوانوں کی پارٹی سے کلاتی ہے خان صاحب نے بولا تھا کہ ہم ٹونٹی فائی پرسنٹ کوٹا جو انہیں جوانوں کو دیں گے لیکن بدقسمتی سے دوہزار اٹارہ میں یہ ہوا کہ ہمیں ترٹین پرسنٹ کوٹا دیا گیا اب جو حالات ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ خان صاحب اندر ہے اور باقی جو پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی آپ کی یہ ڈمانڈ ہے کہ پچیس فیصل لوگ نوجوانوں کو ٹکر دی جائے پچیس نہیں ٹین پرسنٹ بھی دی جائے تو بڑی بات ہے آج کل تو یہ آلا تھی کہ یہ ون پرسنٹ تک مطلب ہمیں لے کے آ رہے ہیں مثلا میں مثال دیتا ہوں کے پی اسمدی کی کے پی اکسو ساٹھ سیٹس ہے مثلا ہمیں دو تین سیٹی دی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ون پرسنٹ بھی نہیں بن رہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ جو انہیں جوانوں کے لئے کوٹا رکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جماعت سمجھ جا گی اور یقینا آج سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی سر آپ کہاں سے آئی ہیں ہم سارا بجور سے سارا بجور سے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ سارا بجور ہے اور مختلف شہروں سے لوگ یہاں آئے ہیں تھوڑا آگے جاتے ہیں آگے جا کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں آگے جا کے لوگوں سے پوچھ سیں اور آپ کو یہ رج دکھاتے ہیں آگے جا کے آگے رج کیا ایک بری تداد میں یہاں لوگ مجود ہیں اور میں آپ کو یہ مناظر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اسلام آباد تحریک انصاف کے سینٹرل سیکٹریٹ کے باہر کے یہ مناظر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایک بری تداد میں لوگ یہاں مجود ہیں اور لوگ امران ہان کی ٹگٹ کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں تحریک انصاف کا ٹگٹ دیا جائے ایک ایک ہلکے سے پندرہ پندرہ امیدوار سامنے آ چکے ہیں آٹھ فروری کو الیکشن ہے آٹھ تریخ کو پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کو چنتی ہے لیکن یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف سینٹرل سیکٹریٹ کے باہر کے مناظر ہیں اندر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ مجود ہیں یہاں وقلہ مجود ہیں اور مطلع شہروں سے آئے لوگ مجود ہیں آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف سینٹرل سیکٹریٹ کے باہر کے مناظر اس طرح نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد مجود ہے یہ گجرات سے نوجوان آئے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا میں تو چل چل کے تھگیا ہوں اتنی تعداد میں لوگ یہاں مجود ہیں کیا کہیں گے آپ سب بات یہ ہے کہ یہ جو مفروضے تھے سارے دم توڑ گئے ہیں کہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ کینی ڈیٹ وہ مریم نے ایک دفعہ آیا تھا ہیلومٹ پہن کے جانا عمران حان کو یہ کہتے تھے آپ دیکھ لیں یہ ہیلومٹ پہن کے ہیں میں لوں گا اور یہ ان کو مطلب وہ ان کو جگہ ہی نہیں مل دی کہاں سے گھس کے گوھر صاحب کے پاس یہاں پارٹی چیئرمن کے پاس جائیں اور جا کے اپنی ٹکٹ لے کے ہیں یہ تو بڑا عجیب سا ڈراما تھا آپ ووٹ ڈونڈے ہیں نا کینی ڈیٹ کبھی ان کا ملتان والا کینی ڈیٹ ٹکٹ واپس کر رہا ہے کبھی لاہور والے وہ جو آیا صادق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لڑے لیں ہی ان کے پاس ووٹ امران خان کا چاہے بلا ہو چاہے نہ ہو چہرہ امران خان کا لوگ دیکھیں گے اور پارٹی امران خان کا اعلان کرنا امیدوار ہوگا تو اس کو میرا خیال ہے اس کو کمپین کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی وہ گھر بیٹھے گا لوگ خود جا کے ووٹ ڈال گے آپ کے تعلق جرات سے آٹھ تریخوں کیا دیکھ رہے ہیں کیا فیصلہ آئے گا سر فیصلہ ہنڈرڈ پرسن امران خان کے حق میں ہیں اور یہ میں آپ کے دھاندلی کے باوجود دھاندلی کے جتنی دھاندلہ کر لیں سر کچھ نہیں ہونا ان سے امران خان جو ہے نا امران خان وہ ایک نام ہے امران خان ایک سوچ ہے ایک ویژن ہے ایک نظریہ ہے اور اس نظریہ پہ لوگوں نے ووٹ دینے ہیں یہ تو ووٹ نہیں لوگ دیں گے کہ نہیں جی وہ امران خان کام نہیں کر سکا امران خان نے یہ کیا امران خان جیل میں پاندھا ہے ہمیں فسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا نہیں اس سوچ کو ووٹ ملنا ہے جو اس نے اس دماغ میں ڈال دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارا دل دکھتا ہے جب کوئی ہمارے نبی کی بات کرتا ہے تو ووٹ عمران خان آٹھ فروری کو بھی آج کرائیں کل کرائیں آٹھ کو ابھی کرالیں پولین ووٹ عمران خان سلام علیکم میں لاہور سے پی پی ایک سو باس سٹھ سے میدوار کوئی نہیں مریم نواز امیدواری کوئی نہیں لبنا وہاں سے تو بہت امیدوار ہے میں بھی اپنی فائل لے کے آیا ہوں اپنی پوری سی وی لے کے آیا ہوں ہم یہاں پہ اور دو دن سے یہی پر ہی آیا ہوں آج ٹکٹیں ناؤنس ہونی تھی ٹکٹوں کے فیصلے کے لیے ہم یہاں پہ دو دن سے رکے ہوئے اور اسی سلسلے میں ٹکٹوں کے سلسلے میں لائنے لگی ہوئے ہیں ٹکٹیں لینے والوں کی بھائی جن آپ کے حلقے سے تقریباً کتنے لوگوں نے کاغذ جمع کروائے ہیں جو طریقہ انصاف کی ٹکٹ کے آئیش ماند ہے پی ٹی اے کی ٹکٹ کے جو خواہش ماند ہے تقریباً پندرہ سے سارا بندے تھے انہوں نے بندہ نہیں لبنا یہاں پہ تو بندوں کی لینے لگی ہیں بندے جو ان سے سولہ سولہ سارا سارا بندوں نے ایک ایک حلقے سے پلائے کیا ہوا ہے اور بعض حلقوں میں تو اس سے بھی زیادہ لوگوں نے کیا ہوا ہے ٹک ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم اسلام آباد سینٹرل سیکٹریٹ کے باہر کے مناظر رش لگا ہوا ہے لوگ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے آئیش ماند ہے سار اسلام علیکم میں ڈسٹرک ملاکن سے کے پی کے ڈسٹرک ملاکن کے پی کے سے آئے ہیں آپ بھی ٹکٹ کے امید بارے ہیں میں نے خودوے سے اپلائی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے لیکن اتنا خواہش نہیں رکھتا آپ عمران حان کے ساتھ ہے خان جسے ٹکٹ دیں گے اسی کو سپورٹ کریں گے دلو جان سے وہ کہتے تھے کہ یہ ڈڑ جائیں گے ہموش ہو جائیں گے نہیں نکلیں گے باہر آج تو ادھر رش لگا ہوا ہے یہ تو میں بھی بتا رہا ہوں نا ان لوگوں کو جو کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ ملنے والا نہیں ملے گا آج چیلنج کر رہا ہوں آکے ذرا دیکھ لیں سیکٹریٹ کے سامنے گاڑیوں کی لمبی قطارے دے کے عوام کا سمندر دے کے اور ہر حلقے سے میری اپنی پی کے سے پی کے چوبیس ملاکن سے پچیس پاکستان تحریک انصاب کے کنڈیڈیٹس ہیں پرویز ہٹک صاحب کہہ رہے ہیں میں صفایہ کر دوں گا اور صفایہ تو اس کا میرے خیال میں ہو چکا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ دو ہزار اوٹ بھی اپنے آبائی بشارہ سے لے لے